میں موبائل فون کا بہت پریوک کرتا ہوں رات کے دس بجے ماتا پتا کے منع کرنے پر بھی موبائل دیکھنے لگتا ہوں اور چھپ کے بھی موبائل چلاتا ہوں موبائل مطلب موبائل سیل فون ایسے میں موبائل کے ایڈکشن سے کیسے بچوں پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جب عادت بن گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں لوگ پچیس پرتشت تو ایسے ہی ہیں جو ہاتھ میں لیے لیے فون دیکھتے دیکھتے ہی سوتے ہیں فون برابر میں گرہ جاتا ہے کچھ وہ بھی کمال کے لوگ ہیں جو باتروپ میں ناتے سمیں بھی اگر ان کی بالٹی بھر رہی ہے تب تک بھی فون سامنے رہنا چاہیے کیونکہ اتن دیر خالی رہیں گے تو کیا کریں گے بیست آدمی ایک ایک منٹ کا فائدہ لے رہے ہیں بھلے ہی پانی کی بالٹی میں گر جائیں ان کا فون جا کر ہر جگہ اس کو لے کر چلیں گے ماں بھی اپنے بچے کو باہر بیٹھا سکتے ہیں لیکن یہ تو ہو بندریہ جیسے اپنے بچے کو اپنے سے چپکا کے چلتی نا اگر مر بھی جائے تو اسے چھاتی سے لگا کے سات دن تک رکھتی ہے بڑے کمال کے بھگوان جی کو بھی شاید پتا نہیں تھا کہ آنے والے کلیوگ میں جو ہے ایسا کلیوگ آئے گا موبائل ایسے لوگ پریوگ کریں گے لیکن ہسنے کے لئے کہہ رہا ہوں پھر بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ صبح اٹھ کر لوگ بھگوان کا نام نہیں لیتے پہلے کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی کر درشن کریں تو یہ تو موبائل درشن کرتے ہیں صبح اٹھتے ہی اور آخر میں جو ہے آخری تک بھی سونے سے پہلے بھگوان کا نام لینا ہے تو موبائل کا ہی نام لیتے ہیں مذہب اس کو دیکھ کے ہی اور تب لوگ سوتے ہیں اتنا لوگوں کے ساتھ یہ چیز مستکس میں بیٹھ گئی اور مجاک بھی پرچلیت ہو گئے کہ بھگوان نے ویقتی سے پوچھا کہ تمہارے آدھے کرم سورگ جانے کے آدھے نرک میں جانے کے ہیں بتاؤ پہلے کہاں جانا چاہتے ہو تو یقتی نے کہا کہ پربو بس اتنا کر دیجئے میرا موبائل اور چارجر آپ درتی سے مگوا دو باقی کہیں بھی رہ لیں گے ہم تو سورگ میں رکھیں درگ میں رکھیں موبائل فون ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر تو کیا سورگ ہوگا تو جو لوگ اپنا اتنا بڑا سورگ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سمیں اپنا جو ہے وہ فون پر بتا رہے ہیں تو یہ یاد کر لیجئے کہ آپ کی زندگی سمیں میں بٹی ہوئی ہے سمیں ہی آپ کا جیون ہے جو سمیں خراب کر رہے ہیں تو وہ اپنی عمر اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے کوئی مجا اگر سجا بن گیا تو وہ جو سجا جیون میں ہوتی ہے نا وہ بہت دور تک رولاتی ہے مرنجن کے لیے آپ خون کا پریوک کرتے ہیں یا موٹیویشن کے لیے کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے میں تو سمجھتا ہوں اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس سے موٹیویشن آپ کو پریڑنا ملے نولیج ملے اس کے لیے بھی سمیں نردارت ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا پریوک کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کا موبائل کا ڈاٹا بند کر دیجئے آپ جروری فون آئے تو سائلینٹ پہ رکھئے یا وائبریٹ ہوتا رہے تو اتنے سے جروری فون آئے تو اس سمیں آپ اسے سنیں اور جو نوٹیفکیشن آ رہی ہوتی ہے میسیج آ رہے ہوتے ہیں اس کی ٹیون ٹون جو بھی دونی آتی ہے اس کو بھی سائلینٹ کر دیجئے جب موبائل کا ڈاٹا ہی آپ نے بند کر دیا اور اپنے کام پر لگی ہے آپ اور یہ بات دھیان نکھ لیجئے کہ جو لوگ سوتے سمیں بھی اپنے ہاتھ میں فون لے کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو بلیو ریج ہوتی ہے اس سے آنکھوں پر اتنا دوس پروباب پڑتا ہے کہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور جو لوگ کان میں لگا کر کے ہر سمیں سنتے رہتے ہیں میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جن کی کوئی اونچہ سننے کی عادت ہو گئی اور وہ بینہ بات کے ہیں جی ہیں جی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو پھر آپ کچھ بھی بولتے رہیے بہت دیر میں چار بار بولیں تب ان کو سنائی دیتا ہے تو آپ جو ہے اپنی آنکھیں کمجور کر لیں اپنے کان خراب کر لیں اور پھر ایک بات اور ہے ہر سمیں آپ کو ایسے کر کے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کے یہ بیک سائیڈ والی جو آپ کی ہڈی ریڈ سے اوپر والا جو بھاگ ہے اس پر اثر آنے لگ جاتا ہے سروائیکل پرابلم ہو جائے گی یا جو لیٹے لیٹے ٹیڑے ہو کر لیٹے رہیں گے تو بھی گردن میں بھی یہاں درد رہنے لگ جاتا ہے تو اس لئے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری سمجھتیاں ہیں وقت آپ کا چھین رہا ہے یہ تو نیک کا بیک پورسن اس پر اثر آئے درد رہنے لگ جائے تو اس سے چھٹکارہ پائیے کیونکہ جو لوگ کمپیوٹر پر بھی کام کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا ایک خاص طرح کا چشمہ لگاتے ہیں اور خاص جگہ پر آپ اس کو سیٹ کر کے تب دیکھتے ہیں نہیں تو آپ کے پوسٹر پر اثر آنے لگ جاتا ہے تو آپ کو یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کام کرنے کی شمتہ کم ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جو بات بات پر پھون دیکھتے ہیں اور جو محلہ ہیں اپنے بچوں کو سکشہ اور سنسکار دے سکتی ہیں وہ ٹک ٹاک پر بیٹھی بھی ہیں فیس بک پر بیٹھی ہیں واتس اپ پر بیٹھی بھی ہیں اور کتنے سارے بچے اور یوہ اور دوسرے لوگ ہیں وہ لائک آئی ہے کوئی نہیں کتنے لائک ملے مجھے اس کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں فیس ٹو فیس بات کرنے کے لئے سمیں نہیں ہیں لیکن فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک والا کوئی آپ کے کام آ جائے گا مجھے تو نہیں لگتا مجھے تو وہی بات یاد آتی ہے کہ کسی وقتی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو جو اس کے فیس بک فرینڈ تھے وہ تو دو سو کے لبک تھے ایک بھی حال پوچھنے نہیں آیا بس بہار جو ہے آئی سی او کے بہار بیٹھی بھی پتنی آنسو جرور بہار رہی تھی اور بات بات میں جو پرارٹس نہ کرتی تھی کہ یہ بچ کے ٹھیک ہو کر بہار آ جائیں فیس بک فرینڈ کوئی نہیں آیا جس دن وہ ٹھیک ہو کر آیا اس دن سے پھر چالو ہو گئے ہاؤ سویٹ کا نام سے لے کر ساری چیزیں شروع ہو گئی تو اس لئے نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا سمیں کھائے آپ کی جندگی خراب کرے وہ کوئی مطر بھی نہیں ہے اور ان پر سمیں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں اور جہاں تک اس بچے کی بات ہے تو میں کیونکہ سب کے لئے بات کرنی پڑ رہی مجھے تو بیٹا تمہارے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیون کو میت دیجئے اور اگر جینے کی پاور آپ کے اندر ہے اور کچھ بننے کی پاور آپ کے اندر ہے تو موبائل پون میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آپ کا سمیں چھین لیں باونہ رکھیں کہ میں ویجیتا ہوں اور میں نے جیتنا ہے جیتنا ہے ہر اس چیز کو جو میرے لئے کمجوری ہے اور یہ خود کو کہیں کہ موبائل پون میں اس سیل پون میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ میری پرگتی کو روک سکے میں نے دیکھا ہے کہ سسنگ سننے کے لئے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو چیٹنگ کرنے کی عادت پڑی ہوتی وہ وہیں تھوڑا تھوڑا دیکھنے کے بعد میں جائے کوئی ان کی میسیج آیا ہوا ہوتا ہے وہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہی سے یہ جمانہ کہیں تو چیٹنگ کا ہے کہیں میٹنگ کا ہے کہیں ایٹنگ کا اور ساتھ میں چیٹنگ کا اور شروع ہو گیا تو ہمیں کم سے کم جو ہے اپنے کو بچانا چاہیے صبح اور شام کا جو سمیں ہے مطلب جا کر دو گھنٹے تک کا سمیں ہے اس میں تو آپ موبائل پون سے چھٹکا رہا پائیں اور یہ جو پون پر ہی آپ گوڑ مارننگ اور رام رام اور یہ سب پھول بھیجنا اس سے بھی ہو سکتا ہے آپ کا سمیں خراب ہوتا ہے جہاں بہت جروری ہے سممند قائم رکھنے ہیں سمبھال کے اپنے اتنا ہی کریے رات کو سونے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے تو موبائل پون سے چھٹکا رہا پانا چاہیے اور کوئی چیز کے لیے آپ کھولیں گے دیکھنے کے لیے کوئی جروری چیز ہے تو بیس طرح کی چیزیں آپ کو الجانے والی وہاں سامنے دکھائی دیں گے اگر ہم اس کو منوبی جان کی درشتی سے دیکھیں تو منوبی جان کی درشتی سے آپ کوئی چیز میں ایڈکٹ ہونے لگتے ہیں کسی چیز کا پربھاو آپ کے مستقس میں ادھیک آنے لگ جاتا ہے تو ڈوپا مائن نام کا ایک کیمیکل ہے وہ جو آپ کے شریر میں آتا ہے وہ آپ کو ایک پلیجر دینے لگ جاتا ہے جس کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز میں جادہ مجا آتا ہے اور آپ وہی چیز بار بار کرنے لگتے ہیں جس چیز کو آپ بار بار دہراؤگے وہ آپ کی کمجوری بنتی جائے گے اور وہ عادت بن کر آپ پر حوی ہو جائے گے اس لئے اچھا یہی ہے آپ جو ہے پربل بنیں مجبوط بنیں اور اچھے دوست آپ کے ہونے چاہیے کوئی بھی جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے اپنا سمیں خراب نہیں کرتا بہترین لوگ بہترین کلکار بہترین آرٹسٹ نیتا ہوں ابھی نیتا ہوں سفل لوگ ہوں ویجیتا ہوں وہ سارا دن فون میں نہیں ڈوبا کرتے آپ کا آدرش کون ہے یہ آپ کو سوچنا ہے اگر آپ کے آدرش جو ہے فون ہے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا اور اگر آپ کا آدرش کوئی وقتی ہے تو پھر آپ کے سامنے آپ کا گول رہے گا آپ اس کو اپنے ایم کو اپنے ٹارگیٹ کو دیان میں رکھیں گے اور اپنا سمیں کبھی خراب نہیں کریں گے اس لیے نیویدن ہے کہ اپنے آپ کو مجبوط بنائیں دوسری بات اور نیویدن کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ ٹیلی ویجن کے سیریل کے ایڈکٹ ہیں اسی سمیں میں جا کے وہ بھاگتے میں جائیں گے اور سارے کام چھوڑ دیں گے نہیں میرا سیریل نکلنے والا ہے ایک بار عادت ڈال لی آپ نے تو پھر آپ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے اور وہ آپ کو ایسی جگہ جا کر چھوڑتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کے دماغ میں وہ چیز چلتی رہتی ہے کہ دیکھو کل کیا ہوتا ہے ایسی جگہ سمجھے بنا دینے آپ کے سب کانسس مائنڈ پر اس کا اثرانا شروع ہو جائے گا اور اس کا پرنام یہ ہوگا کہ آپ اس چین سے باہر نہیں نکل پائیں گے اور جب مستقس میں آپ غلط چیزیں بیٹھانے لگ جائیں گے تو یہ بات دھیان دکھ لیجئے وہ غلط چیزیں آپ کو غلط طرف ہی لے جائیں گے اور آپ کے جندگی میں بھی بیسی چیزیں گھٹ میں شروع ہو جائیں گے موسیقی موسیقی